السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جنت ماغنے کا جنت کا سوال کرنے کا طلب کرنے کا اور جہنم سے پناہ طلب کرنے کا ایک بہترین وظیفہ بتلایا ہے کہ ایک آدمی ان اس وظیفے کے ذریعہ سے اللہ رب العزت کی جنت کو اس کی نعمتوں کو ماغے اور سوال کریں اور جہنم سے بچاؤ کے لئے جہنم سے حفاظت کے لئے اس دعا کے ذریعہ سے اللہ تعالی سے مزارش کرے طلب کریں آپ دیکھیں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کی بہترین دعاوں میں اللہ میں تُس سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ ماگتا ہوں حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ الْجَنَّةِ سَلَا سَمْرَاتِ جو بھی بندہ جو بھی شخص تین بار جنت کا سوال کرتا ہے جنت کو ماغتا ہے اِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةِ تو جنت کہتی ہے اللہم مدخلہُ الْجَنَّةِ جنت کہتی ہے اے اللہ تو اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے اور اور وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ اور جو بھی بندہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے جہنم سے حفاظت چاہتا ہے تین مرتبہ اِلَّا قَالَتِ الْنَّارِ تو جہنم کہتی ہے اللہم مَا عَجِرُهُ مِنِّي اے اللہ تُو اپنے اس بندے کو مجھ سے حفاظت فرمالے اپنے اس بندے کو مجھ سے دور کر لے تو آپ دیکھیں یہ صحیح حدیث ہے ایک آدمی اگر جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود اللہ رب العالمین سے کہتی ہے اللہ تو اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دے کتنا بڑا اجاز ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے صرف تین بار آدمی جنت ماغتا ہے یا تین بار آدمی جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو خود جہنم کہتی ہے اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے بچا لے ایسے یہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مستجار عبد من النار سب عمرات فی اہم ایک دن میں سات مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے اِلَّا قَالَتِ النَّارِ يَا رَبِّ اِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا قَدْ اسْتَجَارَكَ مِنِّ فَاجِرْهُ اے اللہ تیرے فلاں بندے نے جہنم سے پناہ ماغی ہے اللہ تو اس کو بچا لے وَلَا يَسْعَلُ اللَّهَ عَبْدٌ الْجَنَّةِ فِي يَوْمٍ سَبْ عمرات جو آدمی ایک دن میں سات مرتبہ جنت کو ماغتا ہے طلب کرتا ہے سوال کرتا ہے اِلَّا قَالَتِ النَّارِ تو جنت کہتی ہے يَا رَبِّ اِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا سَعَلَنِي فَادْخِلْهُ اللہ تیرے فلاں بندے نے جنت کا سوال کیا ہے تو اس کو داخل فرما دے تو یہ بھی صحیح حدیث ہے تو اس طور پر ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ غور کیجئے اللہم اجیرنی من النار اللہم اجیرنی من النار اللہم اینی اسعلوک الجنت الفردعوس اللہم اینی اسعلوک الجنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا میں اور آپ کو سکھلائی ہے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ کی بہترین دعاوں میں سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے چھوٹی سی دعا ہے تین بار بھی پڑھی جا سکتی ہے سات بار بھی پڑھی جا سکتی ہے دونوں طرح سے حدیثوں کے اندر ثابت ہے ہمیں اور آپ کو اس وظیفے کوئی یومیاں طور پر اپنے اذکار اپنے وظائف کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ